بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام اختلاف رہی کے ساتھ میں استخار قادمی اور عمران خان کے لیے دو بڑی بری خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک نے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھے نوہ کٹا کھل گیا گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ فوج چکے پیچھے اٹ گئی ہے اور انہوں نے حسینہ واجد کو ملک سے باہر بھیج دیا ہے اب معاملات ان کے کنٹرول میں آگئے ہیں لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی اور طلبہ جو ہے وہ میدان میں آگئے ہے پیر کے روز بھی شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے باوجود پسادات میں ایک سو پینتیس لوگ مارے گئے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آہ اور یہ بھی آپ نے محاورہ سننا ہی ہوا ہے کہ سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا اور اقتدار میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تو بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہے ان کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد کے بہت قریبی رشتہ دار ہے کوئی دور کی رشتہ داری نہیں ہے بہت ہی قریبی رشتہ داری ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ حکومت نے مہنگے بلیلی گھروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ آئی پی پیز کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک ٹاکس فورس بھی بنا دی گئی ہے اس کے علاوہ نگران دور حکومت میں اچھی کارکردی کا مزارک کرنے والے وزراء کو مجودہ حکومت میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے ایک اہم منسٹر کی انٹری ہو چکی ہے جنہیں ٹاکس فورس کا نائب چیئرمنٹ منایا گیا تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں سوابی میں پی ٹی ٹی کے جلسے کے حوالے سے یہ صرف ٹی ٹی کا جلسہ نہیں تھا بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کا ایک جلسہ تھا یعنی ایک سے زیادہ جماعتوں نے مل کر یہ جلسہ کیا اور اس جلسے کا برادی مقصد عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا تو اس جلسے کے حوالے سے بہت سے دعوے کیا جا رہے ہیں ویسے تو خیبر پختونہ جہاں تریکن صاحب کی اپنی حکومت ہے وہاں پر ایک بڑے جلسے کی توقع موجود تھی اور اس جلسے کے حوالے سے تریکن صاحب کے جو بانی چیرمین ہیں انہوں نے بھی بقاعدہ کال دی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ جیل میں جانے کے بعد ایک برپور اپیل کی تھی لوگوں سے کہ وہ جلسے میں شرکت کریں تو اب اس جلسے میں شرکا کی تداج ایکنی طور پر بہت بڑی ہونی چاہیے تھی پنجاب سے بھی لوگ گئے سندھ سے بھی گئے اور پنجاب کے تمام ایم اے ایم پی ایس کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے حلقوں سے ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچیں اور اس جلسے کے حوالے سے ایک پلان بھی ذہن میں موجود تھا وہ پلان بھی کیا تھا وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن بعض لوگ دعویٰ کریں کہ شرکا کی تداج تین سے چار لاکھ تھی یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح تبدیلی کا نعرہ جھوٹ تھا تین چار لاکھ کیا اگر تیس چالیس ہزار بھی لوگ ہوتے تو ان کا پلان یہ تھا کہ یہ وہاں سے اڈیالہ جیل کا روک کرتے یا سلامباد کی طرف لاغ مارچ کرتے تو تحریکین صاحب کے تمام قیادت کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ جلسے کو کامیاب کریں اور پھر خیبر پکنوں میں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے اپنا ووڈ بینک ہے وہاں بھی لوگوں کو بڑی تداد میں اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی آہ عمران خان صاحب نے خود بھی دو دن قبل صاحب سے گفتگو کرتے ہو کہا تھا کہ میرا دل کہتا ہے کہ سوابی کا جلسہ بہت بڑا ہو جائے گا آہ ان کے اس جملے کے بعد تحریکین صاحب کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ڈھول پیٹ پیٹ کر اپنا موہ بھی لال کر لیا اور کئی اور جگہ بھی لال کر لی تو اب صاحب کا دل تو ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ان کا ایک تو سوابی کا جلسہ بہت بڑا نہیں ہو سکا یہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے اور دوسری خبر یہ تھی کہ کل فوج نے انہیں شٹ اپ کال دے دی ہے اور نہ صرف شٹ اپ کال دی ہے بلکہ یہ ڈبل شٹ اپ کال ہے جہاں اس معاملے کو قابل غوری نے سمجھا گیا کہ اس کے اوپر فوج کوئی لمبی چوڑی بات کرتی ایک تو ان کی جماعت ان کے لیے کوئی امپیکٹ کریئنٹ نہیں کر پائی آہ ان کے لوگ کل ویسے بڑے موٹیویٹڈ تھے اور بنگلہ دیش میں جیسے ہی آہ انقلاب کی خبر آئی تو یہاں پر لوگوں کو یہ عمید پیدا ہو چلی تھی کہ یہاں بھی انقلاب آ جائے گا اور آہ ہم کوئی بڑی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور جس طرح بنگالیوں نے سامخ ویدر خالدہ زیاہ کو رہا کرا لیا ہے اس طرح ہم عمران خان کو بھی رہا کرا سکتے ہیں مگر یہ اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو عملی جامع نہیں پینا سکے کیونکہ آہ اتنی تعداد میں لوگ ہی نہیں آئے تو پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا حوصلہ کہا سے لے کر رہے آہ اتنی حمد کہا سے لے کر رہے آہ بنگلہ دیش میں تو تین دنوں کے دوران تقریباً چار سو لاشے گر چکی ہے تو جس چیز سے انقلاب لائے جاتا ہے وہ تو طاقت ان کی جماعت میں نظری نہیں آتی پھر ان کے جو لیڈر ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں باہری نہیں آتے صحابی کے جلسے میں حماد نظر اور میاں اسلم اقبال نمودار ہوئے لیکن یہ اپنے صوبے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں پر یہ بلکل کہیں بھی کسی جگہ پہ آپ کو نہ نظر آتے ہیں نہ کسی ایکٹیوٹی میں نہ تنظیم سادھی میں تو یہ چھپے ہوئے ہیں یہ غائب ہے یہ وہی علاقہ غیر میں کہیں موجود ہوتے ہیں وہاں سے کیپی کے آتے ہیں پھر واپس چلے آتے ہیں لیکن مراد صحیح تو بلکل آہ یعنی لاپتہ اور گمشدہ ہے یا تو وہ آہ بورڈر پر کر کے کہیں ایسی جگہ جا چکے ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے یا پھر آہ وہ کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں ان تک کسی کو رسائی دی نہیں جا رہی تو برحال آہ جہاں پر قیادت اپنے ڈربوں سے باہر آنے کے لیے تیار نہ ہو وہاں وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے اور پھر جلسے کے دوران ایک سلامباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا اور تاریخ ایسے دی گئی کہ اتنی لمبی تاریخ تو کوئی کوٹ بھی نہیں دیتی تاریکن صاحب کو تو چاہیے تھا کہ جس طرح صحابی میں لوگ جمع ہوئے ہیں آہ یہ ومنٹم بر قرار رکھتے دو چار جلسے بیک ٹو بیک کرتے اور آہ چار پانچ روز کے بعد یا چونہ اگز کو سلامباد میں جلسے کا اعلان کرتے مان بھی لیا جائے کہ جلسے میں آہ چار پانچ لاکھ یا چار پانچ کروڑ لوگ موجود تھے تو جو جلسے کا حصد مقصد تو یہ تھا کہ آہ عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت یا ریاست پر دباؤ ڈال رہا ہے تو وہ تو نہیں پڑا وہ تو آپ نے دیکھا کل آئیس پی آر کی پریس کارفنس ہو رہی تھی اور صحابی میں جلسہ ہو رہا تھا آہ تو انہوں نے اس بات کو آہ یعنی قابل ذکر نہیں سمجھا قابل غور نہیں نے سمجھا آہ اس کے علاوہ جب عمر ایوب خطاب کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور آہ وہاں پہ شیر اضل مروت کے حق میں بڑی نعرے بازی ہوئی تھے عمر ایوب کو وہ خطاب چھوڑ کر بھاگنا پڑا حماد عظر صاحب نے دعویٰ کیا کہ سبٹمبر تک عمران خان کو رہانہ کیا گیا تو اڈیالہ جیل کی طرف لاغ ماج دے گئے تو انہوں نے آہ عمران خان کی رہائی کے لیے سبٹمبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے پہلے ریڈ لائن ہوتی تھی اب ڈیڈ لائن ہے کہ سبٹمبر میں عمران خان کو رہانہ کیا تو ہم اڈیالہ جیل کی طرف لاغ مارچ کریں گے تو آہ یہ لاغ مارچ وہ کے پی کے سے کریں گے کوئی پجاب میں تو ان کا آنے کی حمد نہیں ہے پجاب میں ان کے والد صاحب آہ جن کے تعلقات ہیں شریف فیملی سے وہ کئی دفعہ ان کے پاس جا کر بیٹے کی گرفتاری آہ کے حوالے سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اسے نہ پکڑا جائے اور منت ترلے جس کی ویسے وہ آج بھی آزاد گھوم رہے اور اسی طرح میاں سلام اقبال کے میں بہت سے سفارشی ہیں میاں صاحب کے پاس اور آہ پنجاب پولیس انہیں کئی مرتبہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی انہیں گرفتار نہیں کیا تو اب اس جلسے میں آہ جو علی مین گھنڈاپور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگست کے آخری ہفتے یا سبٹمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں بڑا جلسہ کریں گے اگر انتظام یعنی اجازت نہ دی تو پھر جلسہ ڈی چوک میں ہوگا ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا گیسے جو لوگ بات کرتے ہیں کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا آپ ان کے جتنے بیانات ہیں پرانے سب اٹھا کے دیکھ لیں جہاں جہاں بھی انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر ان کے پر جلتے ہیں اور ان کو روکا جائے گا یا یہ وہ کام کریں گے نہیں تو برحل اس میں جو عمران خان کی تقریر بھی جو ہے وہ کرائی گئی اور ایک پرانی تقریر چلائی گئی جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ملک کی حقیقی ازادی کے لیے میں سلامباد میں نوجوانوں سے ملنا چاہتا ہوں کہنے نوجوان عمران خان صاحب جو ہے وہ دو اٹھارہ میں اقتدار میں آئے تھے آج دو ہزار چوبیس ہو چکا ہے تو جو اس وقت بہت ینگ تھے اور کچھے ذین کے مالک تھے جو عمران خان کے پیچھے تبدیلی کے نارے کے پیچھے چل پڑے تھے اب ذرا وہ میچور ہو گئے ہیں تو ان کے آپ مین سٹریم دیکھ لیں یا پوری جو قیادت ہے اس کو آپ اچھی طرح کھنگا لیں تو آپ کو نوجوان طب کا نظر نہیں آتا وہ نوجوان طب کا جو ہے وہ عمران خان سے شدید مایوس ہو چکا ہے نوجوان آپ کو بنگلہ دیش میں نظر آئے ہیں یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بہت کچھ ہوا ہے آہ اس کی بھی میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں لیکن اس میں سب ینگ سٹوڈنٹس ہیں اور ینگ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تبدیلی کے بڑے آہ رسیہ ہوتے ہیں بڑے خواہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی آہ جو نوجوان ہیں وہ تبدیلی تو لے آئے ہیں اب اس میں محمود خان اچکزہی صاحب نے ایک آہ تقریر کی اور کہا آہ عمران خان میرا یار ہے تو ان کے ان کا عمران خان کبھی بھی یار نہیں رہا اگر یار ہوتا تھا عمران خان جلسے میں ان کے مزاک نہ اڑاتا سب سے زیادہ یہ محمود اچکزہی اور محمود فضل عمان کا مزاک اڑا کرتے تھے اور محمود اچکزہی نواشیو کے والے سے بھی کہتے تھے کہ میرا بڑا گہرا یار ہے آہ پھر مولانا فضل عمان کے بارے میں بھی کہتے تھے اب انکی عمران خان سے یاری ہوئی ہے اور علی محمد خان جیسے رنگ باز آہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مرشد ملنگ آدمی ہے اس سے جا کے جیل میں مافی مانگ لو اور مرشد تو خود جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور مافیاں مانگ رہا ہے اس کو مافی دینے کو تیار نہیں ہے آہ ان کو چاہیے کہ اس جلسے میں یہ بقاعدہ عمران خان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے اور اسے ایک فریج لے کر دے دیتے وہ جارہ گرمی میں آہ وہاں پر خوار ہو رہے ہیں تو اب عمران خان کے لیے یہ دو بڑی مایوس خبریں کہ ایک تو ان کا وہ جو خواہش تھی کہ صحابی میں بڑا جلسہ ہوگا اور لوگ ٹوٹ پڑے گے اور مجھے اڈیالہ جیل سے نکال کر لے جائیں گے وہ پوری نہیں ہوئی اور دوسرا یہ تھا کہ چلے اگر یہ نہ ہو سکا کہ فوج کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے اچھے جدبات کا اظہار کریں گے لیکن وہ بھی نہیں ہوا ان کے لیے مایوسی کی صورتحال اور بڑھ گئی ہے اور پھر آگے جو آنے والا وقت ہے وہ ان کے لیے اور سخت ہونے جا رہا ہے آہ کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ ان کو آہ ملٹری کورڈ میں منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے آہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہونا ہے جس کے جج بدل دیئے گئے ہیں اور آہ اس کے لیے بھی آہ سمجھے دو سے تین ہفتوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا اب بنگلہ دش کی بات کرتے ہیں جہاں آہ پیر کے روز ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور آہ بگلہ دش کی وزیراعظم حسینہ واجد جو ہے ان کا تختہ الڑ دیا گیا فوج نے انہیں ہیلیکوپٹر پر سوار کرا کے ملک سے باہر بھی دیا آہ اب انہیں یہ ظاہر ہے سیف ایگزٹ دیا گیا ہے آہ ورنہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا ان کو سیسینیٹ بھی کیا جا سکتا تھا انقلاب جو ہے اسی طرح کی ہوتے ہیں آہ پوری فیملی جو ہے اس میں سیسینیٹ ہو جاتی ہیں اور آہ ان کی فیملی بھی ہو چکی ہے شیخ حالدہ زیا کی بھی ہو چکی ہے تو وہاں بھی دو پارٹی حکومت ہے ایک کو لیڈ کرتی ہے حالدہ زیا آہ اور دوسری کو حسینہ واجد تو حسینہ واجد پچھلے کئی عرصے سے اقتدار میں ہے اور آہ ان کا بہت عرصہ اقتدار میں رہنا آہ اس کی وجہ سے ان کے سر میں کوئی سریعہ بھی آ گیا اور وہ ایسا ایسا ڈکٹیٹرشپ کا روح پہ اختیار کر گئی آہ اب یہ معاملہ تو وہاں پر چلا ایک آہ کوٹا سسٹم کی تحریک کے حوالے سے طلبہ نے کوٹا سسٹم کے حلاف تحریک چلائی پھر وہ آہ سیول نافرمانی میں بدلی اور پھر آہ اس کے نتیجے میں آہ نوجوان سڑکوں پر آئے اور اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے عوامی لیگ نے اپنے جو کارکون تھے ان کو بھی آہ میدار میں اتارا اور انہوں نے سوڈرز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جھڑپے کی ان کو مارا آہ ڈنڈو سوٹو سے گولیوں سے آہ ان واقعات میں تین چار سو لوگ ہلاک ہو گئے آہ تو پولیس اور عوامی لیگ کے جو کارکون ہے وہ مل کے آہ محالفین کو ضدقوب کرتے رہے اور ان پر شدد کرتے رہے ان کو گولیاں مارتے رہے ان کو جان سے مار دیا تو یہ وجہ وہاں پہ بنی جس کی ویسے بہت بڑا وہاں پہ آہ یعنی یہ فلیر اپ ہوا اگر عوامی لیگ اپنے کارکونوں کو ووٹر سپورٹر کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرتی اور یہ معاملہ law enforcement agencies کے ہاتھ میں رہنے دیتی تو شاید صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی لیکن جہاں پر یہ سر میں سودا سما جائے کہ آپ بہت بڑے طاقتور ہیں اور آپ کی طاقت ہے آہ سب کو کچھل لے کی تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو ان کے بھی لگتا ہی کیونکہ اردگرد کی لوگوں نے ان کو اتنا ان کے اندر ہوا بھر دی کہ ان کی جو ہے آہ آنکھیں چودیا گئی ہیں بند ہو گئی ان کو کچھ نظر نہیں آیا اور پھر ایک ایسا وقت ہے کہ جب فوج نے نے کہا کہ اب آپ مار دی جائیں گی تو بہتر ہے کہ آپ ملک سے باہر چلی جائیں کیونکہ پبلک آپ کے گیٹ پر آ گئی ہے پاکستان میں اس طرح کے دو واقعات جو ہے مجھے یاد ہے اس سے زیادہ بھی ہوئے ہو گئے لیکن دو واقعات تو مجھے یاد ہے کہ جب پیول بانڈی کی حکومت تھی آسر زرداری صدر تھے تو ان کو بھی ایوانے صدر جا کر کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا اور آپ کے خلاب بغاوت ہو رہی ہے لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں ایوانے صدر تک اور آپ کو یاد ہے مولانا تحر القادری صاحب جو ہے وہ دھرنا لے کے باہر بیٹ گئے تھے کہ ان کلاب آ گیا ہے تو زرداری صاحب نہیں نرے زرداری صاحب گل لے کے بیٹ گئے اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے over my dead body اسی طرح کا واقعہ دو دفعہ نواز شریف کے ساتھ پیش آ چکا ہے نواز شریف جب پہلے آہ پرائیمنٹر تھے تو اس وقت بھی آہ فوج گس گئی تھی اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں پرائیمنٹر آس اور چلے جائیں اور بھاگ جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں بھاگ ہوں گا تو فوج پہنچ گئی ان کے آہ ان کو گرتار کر لیا لیکن وہ بھاگے نہیں آہ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا جب آہ عمران صاحب نے پورا اللہ علشق لے کر سلامبات میں چڑھائی کی اور پھر ان کے پاس پیغام لے کر آہ گئے لوگ کہ جناب اب آپ یہاں سے نکل جائے ورنہ لوگ آپ کو مار دے گئے نواز شریف نے یہ بات سونی نہیں اور کہا کہ ٹھیک ہے آہ آہ آنے دو کوئی بات نہیں ہے یعنی یہ وہ بلف تھا جو کھیلا جا رہا تھا تو نہ نواز شریف ڈرے نہ زرداری ڈرے لیکن آہ شیخ حسینہ واجد کیونکہ ان کی فیملی آہ کے بہت سے لوگ ایسے واقعات میں مارے جا چکے ہیں آہ وہ ڈر گئی اور ڈرانے والا کون تھا ڈرانے والا بنگلہ دیش کے آرمی چیف زکاور مان ہے جو کہ ان کے بہتی قریبی عزیز ہے اتنے قریبی عزیز ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کی سکی بھپو کی جو بیٹی ہے وہ ان کی بیوی ہے تو اٹھاور سالہ آرمی چیف جنرل وکارو زمان تئیس جون کو بنگلہ دیش آرمی کے سربراہ بنے تھے یعنی ان کو ابھی آہ یہ سمجھ لے کہ مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے آرمی چیف بنے ہوئے اور جب وہ آرمی چیف بنے اس کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہوئے تو اس کا ملکہ کہیں نے کہیں آہ ان کے ذہن میں یہ سارا پلان موجود تھا اور اس پلان کا آخری حصہ یہ تھا کہ لوگ پہنچ جائیں گے اس کے گھر کے باہر اور پھر اس کو ڈریا جائے گا دھمکایا جائے گا اور وہ ڈر گئی تو ٹھیک اور وہ واقعی ڈر گئی اور وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر چلی گئی اور ان کی فیملی کے لوگ کیونکہ یہ بھی فیملی تھی تو یہ ان کی پھپو کا دماد ہے آہ وکارو زمان اور آہ یہ بہت عرصہ ان کے ساتھ آہ کام بھی کر چکے ہیں آرمی چیف کے عہدے پر تینات ہونے سے پہلے یہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں آہ اس کے علاوہ انہوں نے کئی اہم پوسٹ پر کام کیا ہے تقریب تقریب پینتیس سالہ سروس ہے جنرل مکارو زمان کی ان کی جو میگم ہے وہ جنرل محمد مصطفیز الرحمان کی بیٹی سارا ناز ہے اب سارا ناز جو ہے وہ ظاہر حسینہ واجد کی قزن ہے اور جو جنرل مصطفیز ہے وہ مجیب الرحمان کے بہنوی ہے تو حسینہ واجد کی جو فرسٹ قزن ہے وہ آرمی چیف کی بیوی ہے تو گھر کو آگل لگ گئی گھر کے چراغ سے تو اب بنگلہ دیش کے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑے امتحان ہے آہ وہ یہ ہے کہ طلبہ تحریک نے فوجی حکومت قبول کرنے سے انگار کر دیا ہے اور طلبہ تحریک کے ایک رہنمائی نہائید اسلام انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہو کہا کہ ہمیں فوج کی حمایت یا ہفتہ حکومت بھی قبول نہیں ہے فوج تو قبول نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائی رہی ہے کہ ان کی حمایت یا ہفتہ حکومت بھی قبول نہیں ہے تو ابوری حکومت بنانی ہے تو اس کا حقہ ہم دیں گے آہ اس کے علاوہ ان کے ساتھ اور بھی دو تین آہ سٹوڈنٹ لیڈرز جنہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک نام دیا ہے نوبلی نام جا ہفتہ ڈاکٹر محمد یونس کا کہ ان کی سربراہی میں ابوری حکومت قائم کی جائے اور اس میں انہوں نے یہ بھی انگشاف کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر یونس سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور وہ ابوری حکومت میں کردار پر امادگی ظاہر کر چکے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں پہلے ہی تیار ہو چکا تھا آپ پر فیسر ڈاکٹر محمد یونس آہ بنگلہ دیش کے مسلمان بینکار ہے اور انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑی ہی آہ ریولیشنل کام یہ کیا تھا کہ غریب لوگوں کو جو عام بینکاری نظام سے کرد لینے کے اہل نہیں ہوتے ان کو چھوٹے کردوں کا ایک سسٹم بنایا تھا اس کے لئے والوں نے گرامین بینک کھولا آہ اس کے وہ بانی ہے آہ دو ہزار چھے میں ان کو اور ان کے بینک کو مشترکہ طور پر لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنے پر نوبل ہی نام دیا گیا تھا تو یہ مہتاز بینکر ہے ماہر معاشیات ہے آہ اور بہتی یعنی آہ ریسپیکٹڈ پرسنلٹی ہیں انیس سو چالیس میں پیدا ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب اب ان کی عمر تقریباً چوراسی سال ہو چکی ہے اور آہ ان کو عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کے لیے طلبہ جو ہے وہ اسرار کر رہے ہیں اور بہت ساری ڈیویلمنٹ ہوئی ہے سابق وزریاد الخالدہ زیا جو کہ آہ جن کو کرپشن کے الزام میں کوئی سترہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی آہ لیکن آہ وہ بیمار ہونے کے باعث آہ کسی ہاسپیٹر میں داخل تھی تو ان کو گلیز کر دیا گیا ہے آہ وہ بھی تقریباً اٹھتر سال ان کی عمر ہے پیر کے روز بھی فسادات میں ایک سو پینتیس لوگ مارے گئے ہیں اور آہ ڈاکا اور اس کے مضافات میں آہ لڑائی جاری ہے ڈاکا میں وامی دی کے کئی دفاتر توٹ پور کے بعد آگ لگا دی گئی ہے پولیس اینڈکوانٹس میں کئی تھانوں پر حملے کیے گئے ہیں جھڑپے بھی ہوئی ہیں ڈاکا جیسور باری سال آہ یہاں پر جھڑپے ہوئی ہیں آہ طلبہ نے مارشو ڈاکا کے نام سے ایک آہ سیول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی جو کہ آہ جس میں حکومت کے حامیوں کے ساتھ ان کی جھڑپے ہوئی ہے تو اس میں آہ کم از کم ایک سو پینتیس افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں تو اب بھی جو ہے وہ بغلہ دیش کے اندر حالات خراب ہیں آہ پیر کے روز رات تک کرفی ہوتا تو اطلاعات یہ ہے کہ آج منگل کے روز کرفی اٹھا لیا جائے گا اور معمول کے مطابق کام شروع ہو جائیں گے تو سوشل میڈیا پر وائل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دار لکمہ ڈاکا میں کس طرح مشتل مظاہرین شیح مجیب کے مجسموں کو توڑ رہے ہیں اور آہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ شیخ خسینہ کی حکومت کا خاتمہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھجکہ ہے کیونکہ آہ انڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے کافی انفلنس رکھتا تھا اور شیخ خسینہ کا رجحان بھی انڈیا کی طرف کچھ زیادہ ہی بیان کیا جاتا ہے شیخ خسینہ واجد کے بارے میں تلاعات یہ ہے کہ ان کو آہ بھارت میں ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ذرا ہی کہتے ہیں کہ فیلحال ان کا برطانیہ جانا ممکن نہیں تو ان کو بھارت میں ہی عارضی رہائش گاہ دے دی گئی ہے انڈیس کوڈی ذرا ہی کے مطابق انڈیا کی قومی سلامتی کے مشیر اجیر ڈول نے شیخ خسینہ سے دیلی کے قریبے فوجی حوائی ریڈے پر تفصیلی ملاقات کی ہے شیخ خسینہ کے بیٹے نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کی والدہ سیاست میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی بنگرہ دیش جس کا شمار دنیا کے بہت زیادہ غریب مالک میں ہوتا تھا دوہدار نو کے بعد شیخ خسینہ کی قیادت میں اس ملک میں معاشرت بہت بہتر ہوئی جس کے بعد بنگرہ دیش کا شمار کھتے میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی معاشی طاقتوں میں ہونے لگا تھا اور بنگرہ دیش کی جو ترقی کی نفتہ آ رہا وہ انڈیا سے بھی زیادہ تیز بتائی جاتی ہے ورلڈ بینک کے مطابق گدوشتہ ایک دہائی میں بنگرہ دیش میں تقریباً ڈھائی کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئے ہیں شیخ خسینہ جنہوں نے بنگرہ دیش غم غصے کی نظر ہو گئی اور ان کو اعتدار چھوڑنا پڑا ہے اب بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بنگرہ دیش کے حالات سے سبق سیکھے پاکستان میں بھی اسی قسم کے حالات ہیں تو اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو کہ شیخ حزینہ واجد کیا ہوگا تو ایسا نہیں ہے جو آج بنگرہ دیش میں ہوا ہے وہ چند ماہ پہلے پاکستان میں ہو چکا ہے جب عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا تھا اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ وہی حالات ہیں جو کہ آج ہمیں بنگرہ دیش میں نظر آتے ہیں سرکاری عمارتوں پر حملے جراؤ گھراؤ تو یہ جماعت جو آج مظلوم بنی ہوئی ہے یہ کل سب کچھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے جمع خاطر رکھیں موجودہ حکومت تو کسی کو لاشر توفے میں نہیں دے رہی اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی آمرہ نہ رویہ اختیار کی ہوئی ہے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے حالات کو اگر آپ کمپیرزن کریں تو وہاں تین چار دنوں میں اتنا کچھ ہو گیا جو یہاں دو سال میں اس کا ٹین پرسٹ میں نہیں ہوا بلکہ ایک بڑا واقعہ ہوگا نو مائی اور اس کے ملزمان آج تک جو ہے وہ کھلے آم گھوم رہے ہیں اور ان کو کوئی سزا نہیں دے پا رہا تو آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں Law and Justice Commission 22 جولائی کا نوٹیفکیشن منظر عام پر آ گیا ہے اور چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیئرمن Law and Justice Commission تنازات کے متبادل حل کے لیے کمیٹری اور ٹاسک فورس اثر نو تشکیل دے دیا یعنی کیم کمیٹری دوبارہ بنا دی گئی ہے اور اس میں جو سب سے ہم بات یہ ہے کہ جسیس منصور علی شاہ ٹاسک فورس کے رکن نہیں رہے جسیس یا یا خان افریدی کمیٹری کے سربراہ ہوں گے جسیس آئیشہ ملک اور جسیس شاہ دوحید بھی کمیٹری کے ممبر ہوں گے تو جسیس منصور کو چکے چیف جسیس بننا ہے جسیس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد تو اس لیے ان کو اس میں سے ریلیس کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ کمیٹری جو ہے یہ تنازات کے متبادل حل کے لیے بنائی جاتی ہے جو ٹاسک فورس ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن میں چیف جسیس سندھائی کوٹ جسیس ہاشم کاکڑ لاہور سے جسیس جواد حسن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جن میں سیول جیج بھی شامل ہے ٹار نیجل میں شامل ہے آہ وزارت کرون کا نمائندہ بھی شامل ہے اس لئے حکومت نے بجلی قیمت میں کمی کے لیے مہنگے پاور پلانٹ کو حتم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاور ڈویجن کے جانوں سے جاری علامی کے مطابق ایمکم کے وفد نے فاقی وزیر طوانائی سے ملاقات کی آہ وفد کو پاور سیکٹر میں جاری صلاحات پر بریفنگ دی گئے اور بتایا گیا کہ حکومت آہ کیا کام کر رہی ہے اور بجلی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مہنگے پاور پلانٹس کو آہ بند کرنے یا ریٹائر کرنے پر آہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ایک ٹارس فورس بنا دی گئی ہے آہ جس میں دس ممران ہے اور اس ٹارس فورس میں ایک آہ حاضر سرورس جنرل کو بھی شامل کیا گیا ہے جبکہ نگراند اور حکومت کے منسٹر محمد علی آہ جنہیں موجودہ کیبنٹ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے آہ ان کا درجہ بھی فاقی وزیر کے برابر ہے ویسے وہ وزیر مملکت برائیت طبعہ نہیں مقرر کیے گئے وہ بھی اس ٹارس فورس کا حصہ ہے یہ ٹارس فورس جو ہے وہ آئی گیوی کے ساتھ ہونے والے مہادوں کا جائزہ لے گی اور اس کے بالے سے پرائیم میرسٹر کو ایک ماہ کے اندر سفارشات دے گی اب ایک بڑی اہم اور افسوس خبر یہ ہے کہ تحریکن صاحب کے سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر انصداد دہشتگردی عدالت پیشی کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا ہے انہیں تشویشناک حالت میں لاہور کے کارڈیالوجی ہسٹال میں منتقل کر دیا گیا ہے اسد عمر جو کہ انصداد دہشتگردی عدالت پیش ہونے کے لیے عدالت پہنچے ہی تھے آہ ابھی انہیں عدالت میں پہنچے ہوئے تین چار منٹ ہوئے تھے کہ ان کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے دل میں درد کی شکایت کی جس پر ان کے وکیل اور وہاں موجود جو سیکرٹری کا عملہ ہے انہوں نے اٹھا کر انہیں گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے انہیں امراض قلب لاہور کے ہسپتال منتقل کر دیا ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہیں آہ ہارٹ اٹیک ہے یا مائنر اٹیک ہے ان کی حالت جو ہے آہ وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے اب تک کے لیے اتنے یہ آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے ویلوگ پر اپنا گردنوہ کے لوگوں کو بہت خیال لکھیے گا